امیجن کریں کہ اگر آپ کو ہماری دنیا سے تین ہزار لائٹ یئرز دور کسی اور پلینٹ پر بھیجا جائے اور وہاں جا کر آپ ایک بہت ہی پاورفل ٹیلیسکوپ کی مدد سے ارث پر جھوم کرے تو معلوم ہے کہ آپ کو ارث پر کیا دکھے گا حیرت انگیز طور پر آپ کو ارث کا وہاں دور نظر آئے گا جو آج سے تین ہزار سال پہلے ہوا کرتا تھا یعنی وہاں دور جب انشینٹ ایجپشن پیرامیڈز بنایا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پاورفل ٹیلیسکوپ آپ کے لیے ایک ٹائم مشین کا کام کرے گا بے شک آپ تین ہزار سال پہلے والے ارث پر جا تو نہیں سکیں گے لیکن آپ اس کو دیکھ ضرور سکیں گے اب آپ اپنی امیجنیشن سے نکل کر اس مشین کو دیکھیں کیونکہ یہی ہے وہ ٹیلیسکوپ جو ہماری دنیا سے کروڑوں لائٹ ایئرز دور موجود گیلکسی سٹارز اور پلانٹ کے پاسٹ میں دیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے اور یہ تیس سالوں کی محنت کے بعد آخرکار بنا لیا گیا ہے یہ ٹیلیسکوپ ناسا کے سائنٹسٹ لگاتار پچھلے تیس سالوں سے بنا رہے تھے جس کو آج جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کہا جاتا ہے ٹین بلین ڈالرز یا پھر پچھتر ہزار کروڑ روپے خرچ کر کے بنایا جانے والا یہ ٹیلیسکوپ ہزاروں انجنیرز کی خون پسینے کی محنت کا نتیجہ ہے یہ دنیا کا سب سے پاورفل اور سب سے زیادہ کمپلیکس ٹیلیسکوپ ہے جو یونیورس میں کروڑوں عربوں سال پہلے ہونے والے گھٹنائیوں کو دیکھ سکے گا اور اسی وجہ سے کئی سائنٹسٹ اس کو ٹائم مشین کا نام بھی دے رہے ہیں ناسا کے پاس اب ایک ایسی چیز آ چکی ہے جس کے ذریعے ارث اور اس یونیورس کے چھپے ہوئے راجوں سے قریب پردہ اٹھنے جا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کروڑوں عربوں سال پاسٹ میں جو کچھ بھی ہوا وہ یہ ٹیلیسکوپ کیسے دیکھ سکے گا یہ ٹیلیسکوپ کام کیسے کرتا ہے اور ہم اس کے ذریعے کیا کیا دیکھ سکیں گے ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ جانیں کہ ہمیں چیزیں نظر کیسے آتی ہیں جب ہم کسی اندھیرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں بے شک ہماری آنکھیں اس وقت کھلی ہوں پر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا لیکن جیسے ہی کمرے میں لائٹ آن کی جاتی ہے تو ہمیں سب کچھ دکھنا شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کمرے میں اندھیرہ تھا تب وہ تمام چیزیں وہیں موجود تھیں پر ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی لیکن لائٹ آن ہونے کے بعد جب لائٹ ان تمام اوبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہو کر ہماری آنکھوں پر پڑی تب ہمیں سب کچھ دکھنا شروع ہو گیا یعنی ہمارے کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے لائٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے لائٹ جو کہ تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے اس کو ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر پھیلنے میں تو ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی لیکن جب یہی لائٹ ہماری اتنی بڑی یونیورس میں پھیلتی ہے تو ظاہر ہے اس کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ٹائم لگتا ہے چاند اور ارث کے بیچ میں تقریباً تین لاکھ چوراسی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے سورج کی روشنی چاند سے ٹکرا کر جب ارث تک پہنچتی ہے تب ہی ہمیں چاند نظر آتا ہے اور یہ روشنی چاند سے ارث تک پہنچنے میں سوا ایک سیکنڈ لگاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چاند ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں چاند کا سوا ایک سیکنڈ پرانا ورجن ہوتا ہے یہ تو رہا چاند جو ارث سے کافی قریب ہے دور جو چمکتا تارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سیٹرن جو کہ ہمارے ہی سولر سسٹم کا ایک پلانٹ ہے ارث سے لے کر سیٹرن تک کا فاصلہ قریب ایک سو ساٹھ کروڑ کلومیٹر ہے لائٹ جو کہ تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے اس کو سیٹرن سے ارث تک آنے میں پورے پانچ ہزار تین سو تیتیس سیکنڈ یا پھر ڈیڑ گھنٹا لگ جاتا ہے یعنی سیٹرن جو کہ ہم ارث سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اصل میں سیٹرن کا ڈیڑ گھنٹے پرانا ورجن ہوتا ہے اگر اس وقت سیٹرن ٹوٹ کر دو ٹکڑے بھی ہو جائے تب بھی ہمیں ڈیڑ گھنٹے تک یہ ایسے ہی دیکھتا رہے گا یعنی یہ کہا جائے کہ ہم سیٹرن کے پاسٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا سپیس سائنٹسٹ اور ایسٹرونومر اس سپیس میں ڈسٹنس کو کلومیٹر میں نہیں بلکہ لائٹ ایرز یا پھر لائٹ آرس میں ناپتے ہیں اس سپیس میں لائٹ ایک گھنٹے تک ٹریول کرنے کے بعد جتنا بھی فاصلہ تیع کرے گی اس دسٹنس کو ون لائٹ آر کہا جاتا ہے اور اگر یہی لائٹ سپیس میں ایک سال تک ٹریول کرنے کے بعد جتنا بھی فاصلہ تیع کرے گی اس فاصلے کو ون لائٹ ایر کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے جانا کہ سیٹرن سے ارث تک لائٹ کو آنے میں ڈیڑ گھنٹا لگتا ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیٹرن ارث سے 1.5 لائٹ آرس دور ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے سولر سسٹم سے بھی باہر یونیورس بہت بڑا ہے اتنی بڑا کہ اس تصویر میں جو آپ گیلیکسی دیکھ رہے ہیں یہ ہے ملکی وے گیلیکسی اور اس گیلیکسی میں جو یہ چھوٹا سا ڈاٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کہیں ہے ہمارا سولر سسٹم یہ ملکی وے گیلیکسی 1.25.000 لائٹ ایر جتنی فیلی ہوئی ہے یعنی ہماری گیلیکسی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لائٹ کو پہنچنے میں پورے 1.25.000 سال لگ جائیں گے لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ایسی لاکھوں کی تعداد میں گیلیکسیز اس یونیورس میں موجود ہیں پر ہماری آنکھیں ان کو دیکھ نہیں سکتی وہ اس لیے کیونکہ اتنا دور ہونے کی وجہ سے ان کی لائٹ اتنی ڈم ہے کہ ہماری آنکھیں اس لائٹ کو کیپچر نہیں کر سکتی لیکن پھر بھی اگر ان گیلیکسی اور ان میں موجود پلانٹس کو دیکھنا ہو تو پھر استعمال کیا جاتا ہے ٹیلیسکوپ کا ٹیلیسکوپ کے اندر کروڈ شیپ کا میرر لگا ہوتا ہے جو تھوڑی سی بھی لائٹ کو ایک پن پوائنٹ فوکس پر ریفلیکٹ کرتا ہے جس سے بہت دھیمی لائٹ بھی ملٹیپلائی ہو جاتی ہے جو ٹیلیسکوپ جتنی زیادہ لائٹ اکٹھی کر پائے گا وہ اتنی زیادہ چیزوں کو سپیس میں دیکھ سکے گا 1990 میں لانچ ہونے والا ہبل ٹیلیسکوپ ہمارے سولر سسٹم سے 10 بلین لائٹ یئرز دور موجود گیلیکسی کو بھی دیکھ سکتا ہے ہبل کے اس سسٹم کو ڈیپ فیلڈ بھی کہا جاتا ہے یہ وہ پکچر ہے جو ہبل ڈیپ فیلڈ نے کیپچر کی تھی اور اصل میں ہم ان گیلیکسی کے پاسٹ میں دیکھ رہے ہیں اتنا پاس کہ جب ہماری دنیا بھی جی ہاں گیلیکسی ایس کا یہ ورجن جو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے جو لائٹ نکل رہی ہے وہ اصل میں 10 عرب سال پہلے نکلی تھی جو آج ہمارے تک پہنچی ہے جبکہ ارث آج سے ساڑھے چار عرب سال پہلے بنا تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہبل ٹیلیسکوپ آن ریڈی گیلیکسی کے پاسٹ میں دیکھ سکتا ہے تو پھر ہمیں جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کی ضرورت کیوں پڑی ہبل ٹیلیسکوپ میں 2.4 میٹر بڑا میرر جبکہ جیمز ویب میں 6.5 میٹر بڑا میرر لگا ہوا ہے ہبل ٹیلیسکوپ انسانی آنکھوں سے سو گنا زیادہ لائٹ اکٹھی کرنے کی قابلیت رکھتا ہے جبکہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ انسانی آنکھوں سے 10 لاکھ گنا زیادہ لائٹ اکٹھی کر پائے گا انجینئرز کا کہنا ہے کہ جیمز ویب اتنا پاورفل ہے کہ اگر اس کو چاند پر رکھا جائے تو وہ ارث پر کسی چھوٹی سی کینڈل لائٹ کو بھی دیکھ سکتا ہے نہ صرف اتنا بلکہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ انفراریڈ لائٹ کو بھی دیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے سائنس کے مطابق جو گیلیکسی اور سٹار ہم سے دور جا رہے ہیں ان کی لائٹ ہمارے تک پہنچتے پہنچتے انفراریڈ لائٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے انفراریڈ لائٹ جو نہ ہی حبل ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی انسانی آنکھیں جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہمیں ان گیلیکسی کا بھی پتہ لگ جائے گا جو یونیورس میں موجود تو ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے اس ٹیلیسکوپ کا مین میرر اٹھارہ حصوں میں ایسے بنایا گیا ہے کہ جب اس کو سپیس شٹل میں ڈالا جائے گا تو وہ فولڈ ہو سکے گا اور سپیس میں ایک خاص مقام پر جاتے ہی اس کے مرر کو دوبارہ کھول لیا جائے گا کیونکہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو انفراریڈ لائٹ ڈیٹیکٹ کرنی ہے اسی وجہ سے اس کا سپیس میں تھنڈا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس کی مرر والی سائٹ پر سورج کی تھوڑی سی بھی تپش نہ لگے اسی وجہ سے اس کی ڈائریکشن سورج کے اوپوزٹ سائٹ پر ہوگی جبکہ اس کی بیک سائٹ پر سنشیلڈ کی چھے لیئر لگائی گئی ہے یہ سنشیلڈ کھلنے کے بعد ایک ٹینس کوٹ کی سائز جتنی پھیل جاتی ہے یہ سب کچھ اتنا کامپلیکس ہے کہ اگر سپیس میں اس کے کھلنے کے وقت ایک چھوٹی سی بھی گلتی ہوئی تو کروڑوں ڈالر اور سالوں کی محنت ایک ہی پل میں ڈھیر ہو جائے گی پچیس دسمبر دو ہنزار اکیس کو جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کو سپیس میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے روانہ کر دیا گیا ہے جیمز ویب کو ارث سے تقریباً پندرہ لاکھ کلومیٹر دور ایک پوائنٹ پر پارک کیا جائے گا جس کو ایل ٹو پوائنٹ کہا جاتا ہے ناسا کے ایسٹیمیٹ کے مطابق پچیس جنوری دو ہنزار بائس کو یہ ٹیلیسکوپ ایل ٹو پوائنٹ پر پہنچ جائے گا اور اگر سب کچھ پلان کے مطابق چلتا رہا تو ایل ٹو پہنچتے ہی جیمز ویب ٹیلیسکوپ اپنا کام شروع کر دے گا امید ہے آج کا یہ اپیسوڈ بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں